بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں یہ ایک صلاح کی ریسپی ہے اور یہ میری ایک انگلینڈ کی میری ایک دوست ہے اس نے مجھے یہ ریسپی دی تھی بہت مزے کہ میں اس کے کر کھائی تھی مجھے تو بہت اچھی لگی تھی اب میں نے سوچا کہ میں اپنے ریسکرز بھی شیئر کرتی ہوں ہلکی سی بھوک ہو جیسے شام کو دل چاہتا ہے کوئی لائٹ ہو اور ہلکا ہو تو وہ پھر یہ آپ جلدی سے یہ بنا کے کھا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے دو ابلے انڈے ہارٹ بائل ایگ بھولی ہے اور اس کے میں نے چھوٹے سے اس کو کٹ لیا اگر آپ ایگ کٹر سے کٹنے تو زیادہ اچھا ہے تو اور میں نے ایک گاجہ لی ہے ایک توری لسن کی لیے اس کو چھوٹا چھوٹا میں نے چوب کا لی ہے اور ون ٹیبل سوون سے ون انہاف ٹیبل سوون یوگرٹ ہے اور اگر آپ کے پاس کریم فریش ہے جسے کریم فریش کہتے ہیں اگر وہ ہے تو وہ ڈالیں بنا یوگرٹ بیسٹ ہے اور ون ان ہاف ٹیبل سوون جو ہے نا یہ آپ دودھ لے لیں یا فریش کریم تو میں نے فریش کریم لیا اگر آپ کے دودھ ہے تو وہ ڈالیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا یہ کہ آپ دونوں میں سے ایک چیز لے سکتے ہیں اور یہ بھی مطبع ہے کہ ہوسطہ کام ہوتا زیادہ ڈالنا پڑ دیں اور یہ چیز ہے چیز ہے اور اس کو باریک فائن کھدو کش کر لیا ہے یہ آپ لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سوون میں لیا ہے یہ دیکھیں باریک طرح سے میں نے اور اسی طرح میں نے کروٹ کو بھی نا یہ دیکھیں بہت فائن اس طرح سے میں نے اس کو کھدو کش کیا ہے اور نمہ کا حسب زائقہ اور بلیک پیپر کرش کا کھر یہ حسب زائقہ اب میں آپ کو حضرت ہی جانٹ پڑتے ہیں آپ نے میرا سلات کو لیجے میں سب سے پہلے کہہ رہا ڈال دیتی ہوں چیز ڈال دیتی ہوں یہ گرلک ڈالتی ہوں اگر کسی کو نیکسان تو نہ ڈالیں وہی تو اچھا ہوتا ہے میں اسی ہی ڈال رہی ہوں اب ایک ڈال دیتی ہوں ایک ڈال دیتی ہوں ایک کٹر سے کٹر میں وہ ہی صحیح رہتے ہیں اب میں نے سوچا چلو میں ایسے خاصے کھا لیتی ہوں کوئی بات نہیں لیکن وہ ایک کٹر سے خوبصورتی بھی جاتی ہے اور کیونکہ ہارٹ بائل تھے اب میں اس میں یوگر ڈالتی ہوں اب یہ فریش کریم یا دو جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ ڈال لیں اس میں ترش بلیک پیپر میں ڈالوں گی یہ تھوڑا سا میں نہ ڈالوں گی میں نے فریش اس در اس کا اروما اور زائقہ بھی اچھا تھا جو فریش ہو جائے اب میں ان سب کو مکس کر کے تمہیں آپ کو دکھاتی ہوں لیجئے اگ سیرٹ اور یہ ہے کہ آپ کو جو چیز اس میں نمک مچیں کچھ زیادہ کرنا ہے وہ کر سکتی ہے لیکن بلیو کریں اتنا مزیک ہے آپ جب کھائیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس میں یہ ہے کہ ویٹامن سے بھرپور ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ نے اگر کریم نہیں ڈالیں تو دور ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ کو جب بنائیں گے آپ کے بچوں کو بڑھوں کو سب کو بہت پسند دائے گا ہیلڈی سالات ہے اور کبھی کبھی دل کرتا ہے شام کے ٹائم پر دل کرتا ہے کوئی ہلکی اس چیز کھائی جائے زیادہ ہیوی نہ ہو تو یہ آپ کو بہت پسند دائے گا اور اس میں بس یہی چیزیں میں نے تشترے کھائیتا ہے اس لئے میں نے آپ کو ایسی دے دیا تو یہ بہت مزیک ہے ایکس سیلٹ تو چلیں ٹھیک ہے کھائیں بنائیں کھائیں اور جیسا آپ نے کوئی چیز کم زیادہ کرنی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کم ہستے نہ نہ بھولیں اللہ حافظ بخش جیسے جیسا بخش